بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل ہے کیا اس کو استعمال کرنا صحیح ہے کیا کون کون لوگ ہیں جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سمجھنے کے بعد جب آپ اس کا استعمال کریں گے اور جن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جب وہ اس سے رک جائیں گے تو اس سے ان کو خاطر خاط تبدیلیاں اپنی زندگی میں محسوس ہوں گی تو میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو مزید آگے لے کے جانے سے پہلے جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں گاجر چونکہ سردیوں کا ایک اللہ پاک نے سسٹم میں ترتیب دیا ہوا ہے سردیوں کا جس کے اندر ہمارے پاس گاجر بھی آتی ہے تو گاجر کا استعمال ہم کس طریقے سے کر کے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گاجر کے اندر کیا کیا چیز موجود ہے اب گاجر کا اگر ہم طبیعہ آتا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا عزا اللہ پاک نے رکھے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر مقصر اتنا سمجھ لیں کہ اس کے اندر تمام قسم کے سب سے زیادہ وٹامنز موجود ہیں لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر پوٹاشیم ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں وٹامنز کی حقیقت میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ وٹامنز ہمیں تب ہی فائدہ پہنچاتے ہیں کہ جب ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہو اگر کسی بھائی کے پہلے سے ہی بال گرتے ہیں تو اس کے وٹامنز اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس کو اور نقصان کی طرف لے کے جائیں گے اگر کسی بھائی کے چہرے پہ چھائیاں ہیں تو اس کے لیے یہ نقصان کا حامل ہے اس کا استعمال ممنوع ہوگا کیونکہ گاجر کا جو مزاج اللہ پاک نے ترتیب دیا ہے یہ اصاب سے متعلق دیا ہے اس کے مزاج میں تھندک زیادہ ہے یوں سمجھ لیں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ اس کے مزاج کے اندر رتوبات موجود ہیں تھندک موجود ہیں جہاں پہ پچھتر فیصد رتوبات موجود ہوں گی تو وہ پانی زیادہ ہوگا اور پانی اگر وہاں پہ زیادہ ہے رتوبات زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے جب نروس سسٹم تیز کام کرنا شروع ہو جائے گا تو پھر انسان کے لیے مصیبتوں کے امبار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر سے خون کا پانی آہستہ آہستہ پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ محسوس کریں گے تو آپ کو شوگر جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر اپنا یورن ٹیسٹ کرتے ہیں یا اپنا خون ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو شوگر کی جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ محسوس کریں گے آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق نروس سسٹم کے ساتھ ہے اس میں حرارت نہیں ہے تو جب کسی چیز میں حرارت نہیں ہوتی تو وہ جسم کے جو اپیتھیلل سسٹم ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی پشاب کو روکنے کا سبب نہیں بنتی بلکہ پشاب کو اور تیز کرنے کا سبب بنتی ہے اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے مزاج میں تھندک موجود ہے تو اس کا صرف ایک ہی جگہ بنتی ہے اس کے استعمال کرنے کی اور کوئی اس کی جگہ نہیں ہے دو جگہ پہ یہ نقصان دے ہیں جیسے اگر کسی انسان کے جسم میں رتوبات پہلے سے زیادہ ہے تو اس کا استعمال اس کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے اندر جب رتوبات پہلے سے زیادہ ہوں گی تو آپ ایک ایسی چیز کا استعمال کرو گے کہ جس میں رتوبت پہلے سے زیادہ اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے پہلے ہی وہ تھنڈی ہے تو سوچیں کہ جب وہ آپ کے مزاج میں پہلے ہی رتوبات زیادہ ہے تو اس کے کھانے سے یا اس کا گلاس پینے سے اس کا جوس پینے سے آپ کے جسم میں رتوبات اور بڑھ جائیں گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے جسم کے اندر کپ کپی تاری ہوگی تھنڈک آ جائے گی آپ کو بخار ہو جائے گا آپ کو شدید تین سردی کا احساس بھی ہو سکتا ہے آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں مطلب کہ بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی طبیعت خراب کرنے کے لیے کافی ہوگا اس کے بعد دوسری کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ اس کا استعمال ممنوع ہوگا اگر کسی انسان کے وجود میں ایسی ڈیٹی ہے تضابیت کے مسائل موجود ہیں خوشکی کے مسائل موجود ہیں حرارت کم ہے پہلے ہی وجود کے اندر تو اگر تضابیت کی صورت میں آپ اس کا استعمال کرتے ہیں خوشکی پہلے ہی زیادہ ہے سکری پہلے ہی زیادہ ہے کونسٹیپیشن پہلے ہی ہوتی ہے اور گیسٹرک کے نظام پہلے ہی ڈسٹرپ ہے اور بھوک پہلے ہی متاثر ہے یا وہ زیادہ لگتی ہے یا وہ بہت کم لگتی ہے جسم میں تھکن پہلے سے ہی موجود ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں میں اس میں یہ سمجھ لیں کہ اتنی دیارے میں ہم آہتہ نہیں کر سکتے کہ ہم تمام چیزوں کو ایک ٹائم کے اندر لے سکیں اور پھر اس کا آہتہ کر سکیں کوشش ہو رہی ہے کہ جتنا کچھ ہمارے سامنے ہے جتنا وقت ہمارے سامنے ہے اتنا ہم ایکسپلین کر سکیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اب اس کی جو تیسری جگہ بنتی ہے اس کے استعمال کی جہاں آپ اس کو بلا جھجک اور بلا روک ٹوک استعمال کیا جا سکتا ہے وہ کونسی جگہ ہے وہ ہے جہاں پہ آپ کے گدودے جازبہ پہلے سے ایکٹیو ہوں یعنی حرارت آپ کے اندر پہلے سے ہی بیلنس ہو یا آپ کے اندر حرارت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہو یعنی کہ پیلے یرکان کی طرف جاری ہو آپ کے چہرے کلر پیلا ہونا شروع ہو جائے آپ کی آنکھیں پیلا ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کا استعمال مالٹیک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ سمپل بھی کر سکتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن جب ہم انیلسز کرتے ہیں ہم پورے اپنے پاکستان کا اور تجزیہ کرتے ہیں ہم اپنے تمام اردگرد رہنے والے لوگوں کا تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے جسم میں حرارت زیادہ ہے لوگوں کی جسم میں حرارت کو بہت کم دیکھا گیا ہے اس کی وجہ کہ وہ ساری زندگی گرم چیزیں کھاتے ہی نہیں اور ڈرتے ہیں کہ گرم چیز سے یہ ہو جائے گا گرم چیز سے وہ ہو جائے گا حالانکہ گرم چیز کوئی خطرناک روپ اختیار نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ آپ کے موں میں حرارت کی ویسے چھالے پیدا کر دے یا وہ کو پیلا یرکان کر دے یا وہ کو پیلے رنگ کے موشن لے آئے کی چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی لیکن جب گاجر کا استعمال کرنا ہو تو پھر آپ کو ایسی جگہ پہ ہی گاجر کا استعمال کرنا ہوگا کہ جہاں آپ کے پشاب میں جلن ہو جہاں آپ کے گیس کے مسائل موجود نہ ہو جہاں آپ کے جسم میں تھکن نہ ہو تو پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک مزدور بندے کے لیے اس کی کس قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدور آدمی کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کا ہارڈ ورک بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے حضم ہونے میں کوئی دکت نہیں ہوتی اور وہ جزوے بدن بننے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوتی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جزوے بدن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ جو بھی دنیا میں اللہ پاک نے سبزیاں پیدا کی ہیں یہ تمام کی تمام ہمارے جسم میں خون کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی لیکن اتنا زور ہے کہ وہ جس ایرئے سے متعلق اللہ پاک نے بنائی ہے اگر وہ جگر سے متعلق بنائی ہے تو وہ جگر پہ اثرات رکھے گی اگر وہ دماغ سے متعلق بنائی ہے تو وہ دماغ پہ اثرات رکھے گی اور وہ جگر دل سے متعلق بنائی ہے تو وہ دل پہ اثرات رکھے گی تو دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے لہٰذا آپ اپنے کھانے میں احتیاط کیجئے اگر آپ اس قسم کی پرابلم میں گرفتار ہیں جن کے بارے میں نشان دہی کی تو آپ گاجر کا استعمال ترک کریں کیونکہ یہ آپ کے جسم میں تھکن کو بڑھانے کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر گندے ریاہ کو مزید کٹھا کرنے کا سبب بنے گی کیونکہ جو چیز جگر کو ایکٹیو کرنے کی بجائے اس کو سلو کرنے کا سبب بنتی ہے وہ آپ کو فائدہ کیسے پہنچا سکتی ہے اپنا اپنے دوست اب آپ کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ